اسلام علیکم دوستوں قطر کیریٹر میں آپ سب کا سواگت ہے یہاں آپ قطر میں رہتے ہیں قطر کے اہم ترین خبروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستوں خبروں کی طرف خبر یہ آ رہی ہے دوستوں کہ قطر سے قطر ٹرانسپورٹ کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ائرپورٹ پر 130 بسوں کو ویلکم کیا گیا ہے جی ہاں دوستوں 130 بسوں کو ویلکم کیا گیا ہے جو کی پوری الیکٹرانک بسیں ہیں یہ ساری بسیں دوستوں الیکٹرانک سے چلیں گی اور ان کو چارج کرنے کی ضرورت پڑے گی اس لئے دوستوں میں پہلے آپ کو پہلے اور آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ قطر الیکٹرانک یعنی کاربہ کے طرف سے کہا گیا تھا کہ مول کے پاس مول کے قریب یا پارک یا راستے کہیں بھی جہاں ان کو ممکن لگے گا الیکٹرانک بجلی گھر بنایا جائے گا جس سے کی سبھی الیکٹرانک گاڑیاں وہاں چارج ہو سکیں گے اور چارج دوستوں بہت ہی جلد کیا جا سکے گا لگ بگ پچیس سے تیس میٹ پندرہ میٹ ایسے سمجھ میں بہت جلد چارج ہو جائیں گی گاڑیاں جس سے کیا نہ جانا بہت ہی آسانی سے چل سکے گا تو دوستو سمجھ لیجے کی کتر میں کل سات سو چالیس گاڑیاں الیکٹرانک بسیں موجود ہیں اور جلد ہی دوستو یہ سمجھ لیجے کی کتر میں جو ورلڈ کپ ہونے والا ہے ورلڈ کپ ہونے کے بعد میں ان ساری بسوں کو کروا مواصلات کی طرح جیسے کروا مواصلات چل رہی ہیں بس اسی کے حساب سے کتر میں اس کو بھی چلایا جائے گا دوسری جو خبر آ رہی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ کتر میں کسی اور کنٹری سے ورلڈ ساپ کے جریعے سے نارکوٹک مٹریلز کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ڈرگ سوئے اور ٹراما ڈال ہوا ایسے ساری نساور گولیوں کو ان ورلڈ ساپ کے دوارہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو جو کی یہ ورلڈ ساپ نمبر کسی دوسرے کنٹری سے اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں اسی لئے پکڑنا تھوڑا سا آسان نہیں ہے لیکن جلد ہی انساءاللہ ان سارے جو کرتو تھے ان کے یہ جرور انساءاللہ ایک دن نکاب ہوئیں گے دوستو اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے اب ہمیں اجازت جیدیے دوستو کوئی اگلہ ویڈیو پھر آپ لوگ کے لئے اچھا سا لے کر حاضر ہوئیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ